بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز نمبر سیکنڈ میں کہتا ہے ڈیسنٹ لیمیٹڈ واز رجسٹر وید این اتھورائزڈ کیپٹل اف روپیز فائف لیک جو ڈیسنٹ لیمیٹڈ ہے اس کا جو رجسٹرڈ کیپٹل ہے یعنی جو اتھورائزڈ کیپٹل ہے وہ پانچ لاکھ ہے یہ پانچ لاکھ کیسے آیا ڈیوائیڈ انٹو ففٹی تھاؤزنڈ شیرز اف روپیز ٹین ایج یعنی پچاس ہزار شیرز ہیں دس روپے کے حساب سے تو پچاس ہزار کو اگر آپ دس سے ملٹی پلائے کریں تو وہی پانچ لاکھ آ جائے گا آن جون فیسٹ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین فیسٹ جون ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین کو ڈیسنٹ لیمیٹڈ ایشو ففٹی تھاؤزنڈ آرڈنری شیرز ایٹ روپیز ٹین ایچ فیسٹ جون ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین کو ڈیسنٹ لیمیٹڈ نے پچاس ہزار شیرز ایشو کیے ہیں دس روپے کے حساب سے جی اب اس کی ڈیٹیل آگے بتائے گا آوٹ آف دیز ففٹی تھاؤزنڈ شیرز ان پچاس ہزار شیرز میں سے ٹین تھاؤزنڈ شیرز ور ایشو ٹو ڈائریکٹر دس ہزار شیرز ہم نے ایشو کیے ہیں ڈائریکٹرز کو اور جو باقی ہیں ٹو دہ جنرل پبلک اور جو باقی شیرز ہیں وہ ہم نے جنرل پبلک کو ایشو کیے ہیں آن ففٹی تھ جون دہ سبسکرپشن ڈیٹ اپلیکیشنز ور رسیوڈ فار تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ شیرز پندرہ جون کو جو اپلیکیشن رسیب ہوئی ہیں وہ پینتیس ہزار شیرز کی اپلیکیشن رسیب ہوئی ہیں کونسیکونٹلی فائیو تھاؤزنڈ شیرز ور ٹیکن اپ بائی دہ انڈر رائٹرز اور پانچ ہزار شیرز جو ہیں وہ انڈر رائٹرز نے پرچیز کر لیے ہیں ایس پر ایگریمنٹ ایگریمنٹ کے مطابق آن تیس جون دوہزار سترہ دہ کمپنی ایلارٹڈ دہ شیر تیس جون دوہزار سترہ کو کمپنی نے شیرز الارٹ کر دیئے پاسٹ جنرل انٹریز آپ نے اس کی جنرل انٹریز پاسٹ کرنی ہے ان دا بکس اپ دا کمپنی کمپنی کی بکس میں انڈراف اپ بیلنشیٹ اور بیلنشیٹ بھی بنانی ہے تو کوشن کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں جی تو کوشن کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں سلوشن کے لیے ڈیسنٹ لیمیٹڈ کمپنی کا جو اتھورائیسٹ کیپٹل ہے وہ پانچ لاکھ ہے پانچ لاکھ کا مطلب یہ ہے یعنی پچاس ہزار شیرز ہیں دس روپے کے حساب سے تو یعنی پچاس ہزار شیرز کو اگر دس سے ملٹیپلائے کریں تو وہی پانچ لاکھ آ جاتا ہے سترہ جون فرسٹ جون دو سترہ سترہ کو ڈیسنٹ لیمیٹڈ نے پچاس ہزار شیرز دس روپے کے حساب سے ایشو کی ہیں اس کی ڈیٹیل کیا بتائی ہے آؤٹ آف دیس پچاس ہزار شیرز جی کوشن کا سلوشن یہاں سے آپ نے کرنا ہے کہ آؤٹ آف دیس پچاس ہزار شیرز پچاس ہزار شیرز میں سے دس ہزار شیرز ور ایشو ٹو ڈاریکٹر ٹین تھاؤزنڈ شیرز جو ہیں وہ ڈاریکٹرز کو ایشو کیے ہیں جی ڈیسنٹ پہلے ہم ڈاریکٹرز کی انٹری کریں گے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس سلوشن سے میرا جو پہلا لیکچر ہے انٹرودکشن ٹو جائنٹسٹر کمپنی وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سلوشن میں بہت ہی آسانی ہوگی تو ہم نے یہاں پہ ڈاریکٹرز کو ٹین تھاؤزنڈ شیرز جاری کی ہیں تو دیکھتے ہیں ڈاریکٹرز کی کیا انٹری ہوتی ہے تو ڈیر شرنٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی شیرز ہم ڈاریکٹرز کو یا انڈر آیٹرز کو ایشو کرتے ہیں تو انٹری کیا ہوگی بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور شیر کیاپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ تو پہلے ہم یہ والی انٹری کریں گے بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ شیر کیاپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ جی ایکسرسائز نمبر سیکنڈ ہے اور ہم نے اس کی جنرل انٹری کرنی ہے تو یہ جنرل کا فارمیٹ ہے تو ٹین تھاؤنڈ شیرز ہم نے ڈاریکٹرز کی ایشو کیے ہیں تو اس کی جنرل انٹری کیا ہے بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور شیر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ تو یہاں پہ لکھیں بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور شیر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈ جی کتنے شیرز ہیں ٹین تھاؤنڈ شیرز ہیں تو اس کی جو نیریشن ہے وہ لکھیں ٹین تھاؤنڈ شیرز ٹیکن اب بائی انڈرائٹرز ٹین تھاؤنڈ شیرز ٹیکن بائی ڈاریکٹرز ٹین تھاؤنڈ شیرز ٹین تھاؤنڈ کو اگر آپ ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ون لیک آئے گا یعنی ٹین تھاؤنڈ شیرز ہے جی ٹین تھاؤن Sharon شیرز اور شیرز کا جو ریٹ ہے وہ ٹین ہے ٹین تھاؤنڈ کو ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ون لیک آئے گا تو ون لیک ڈیبٹ ہو جائے گا اور ون لیک کریڈٹ ہو جائے گا تو یہ دس ہزار شیئرز ہم نے ڈائریکٹرز کو جاری کر دیئے جی اس کے بعد پھر نیکس ٹرانزیکشن میں کہتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں پچاس ہزار میں سے ٹین تھاؤزنڈ تو ہم نے شیئرز ڈائریکٹر کو جاری کر دی تو باقی کتنے رہ گئے چالیس ہزار شیئرز رہ گئے اور جو باقی ہیں یعنی پچاس ہزار میں سے دس ہزار ڈائریکٹرز کو جاری کر دی تو باقی چالیس ہزار شیئرز بچ گئے ریمیننگ کا مطلب یعنی باقی جو چالیس ہزار شیئرز ہیں تو دہ جنرل پبلک وہ ہم نے جنرل پبلک کو جاری کی ہیں دیکھیں جنرل پبلک کی بات آگئی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنرل پبلک کو جب بھی ہم شیئرز جاری کریں گے تو اس کی یہ والی انٹری ہوگی تو یہاں دیکھیں جنرل پبلک کو جب بھی شیئرز جاری کریں گے تو اس کی ٹرانزیکشن کیا ہوگی بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ شیئر اپلیکیشن کرید پھر شیئر اپلیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیبیٹ کر دیں گے اور شیئر کیپٹل کو کریڈٹ کر دیں گے اچھا تو چالیس ہزار شیئرز ہم نے جنرل پبلک کو اشیو کی ہے لیکن اپلیکیشنز آئی ہیں پینتیس ہزار شیئرز کی جی دوبارہ سمجھیں کہ ہم نے ریمیننگ کا مطلب ہے یعنی باقی جو چالیس ہزار شیئرز ہیں وہ ہم نے جنرل پبلک کو جاری کی ہیں لیکن اپلیکیشنز آئی ہیں پینتیس ہزار کی تو اپلیکیشن تھوڑی آئی ہے نا تو جب اپلیکیشن تھوڑی آئیں گی تو آپ نے سب کو جاری کر دینا ہے تو سب سے پہلے ہم جنرل پبلک کی انٹری کریں گے جی تو تو جنرل پبلک کی انٹری کیا ہوتی ہے بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈٹ شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈٹ جی میں نے آپ سے کہا تا پھر اس کو ختم کرنے کے لیے شیئر اپلیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور شیئر کیپٹل کو کریڈٹ کرتے ہیں تو اس کی نیکسٹ انٹری جو ہے وہ بھی کرتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈیبیٹ کریں شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈٹ شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈٹ اور شیئر کیپٹل شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈٹ کو ختم کرنے کے لیے شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کر دیا اور شیئر کیپٹل کو کریڈٹ کر دیں گے شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈ کیا جی تو ہم نے جنر پبلک کو چالیس ہزار شیئر جاری گئے تھے لیکن اپلیکیشنز آگئیں پینتیس ہزار شیئرز کی تو ایک بات یاد رکھیں جتنی کی اپلیکیشن آئیں گی پیسے بھی اتنے کی آئیں گے تو پینتیس ہزار شیئرز کی اپلیکیشن آئی ہے تو پینتیس ہزار شیئرز ملٹیپلائے ریٹ کتنا ہے ٹین تو 35,000 کو 10 سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ آئے گا 3,50,000 تو یہاں پہ لکھیں 3,50,000 یہاں پہ بھی لکھیں 3,50,000 یہ شیئر اپلیکیشن کریڈٹ ہے ختم کرنے کے لئے اس کو ڈیبٹ کریں تو وہی وائی لے ماؤنٹ لکھیں 3,50,000 اور یہاں پہ بھی 3,000 اور 50,000 جی اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے کونسیکنٹلی 5,000 شیئرز ور ٹیکن اپ بائی دا انڈرائٹرز اور جو پانچ ہزار شیئرز ہیں وہ انڈرائٹرز نے پرچیز کر لیے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پانچ ہزار شیئرز ہم نے ایشو کیے انڈرائٹرز کو تو اب ہم انڈرائٹرز کی انٹری کریں گے تو دیر شنڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاریکٹرز کی اور انڈرائٹرز کی ایک انڈری ہوتی ہے تو دیکھیں ہم نے انڈرائٹرز کو شیئرز جاری کی ہیں تو اس کی ٹرانزیکشن کیا ہوگی بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ تو بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ جی یہ ہم نے انڈرائٹرز کو پانچ ہزار شیئرز جاری کیے ہیں تو فائف تھاؤنٹ شیئرز ملٹیپلائی ٹین ایچ تو یہ آ جائے گا ففٹی تھاؤنٹ فائف تھاؤنٹ کو ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ففٹی تھاؤنٹ آ جائے گا اور یہاں پر بھی لکھیں گے ففٹی تھاؤنٹ تو یہاں پر لکھیں فائف تھاؤنٹ شیئرز ٹیکن اپ بائی انڈرائٹرز فائف تھاؤنٹ اس کی جونریشن ہے فائف تھاؤنٹ شیئرز ایشوڈ ٹو انڈرائٹرز یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ فائف تھاؤنٹ شیئرز ٹیکن اپ بائی انڈرائٹرز ایس پر ایگریمنٹ جی تو یہ جو اوپر دو ٹرانزیکشن ہے اس کی بھی ہم ناریشن لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ جو سیکنڈ واری انڈری تھی اپلیکیشن میں نے اس کی ناریشن ہے اور یہ جو سیکنڈ لاسٹ انڈری ہے اس کی جو ناریشن ہے اپلیکنٹس اللوٹڈ دشیئرز یہ ناریشن میں نے اس کی لکھ دی ہے تو یہ آپ کی جنرل انڈری ہیں جو ہیں یہ کمپلیٹ ہوئیں اب ڈیر سٹرنٹ ہم اس کی بیلنس شیٹ بنانے جا رہے ہیں جی تو یہ بیلنس شیٹ کا فارمیٹ ہے سب سے اوپر لکھیں گے ڈیسنٹ لیمیٹڈ یہ کمپنی کا نام ہے اور یہاں پہ بیلنس شیٹ لکھیں گے اور ایس آن جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ آپ خود لکھ لیں اس سائٹ پہ لیابیلٹیز لکھنی ہے اور اس سائٹ پہ ایسٹس لکھنے ہیں تو ڈیر سٹرنٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیابیلٹی سائٹ پہ سب سے پہلے آپ لوگ اتھرائیزڈ کیپیٹل لکھا کریں تو یہاں پہ لکھیں اتھرائیزڈ کیپیٹل اور اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے تو اس کا جو اتھرائیزڈ کیپیٹل ہے وہ پانچ لاکھ ہیں اور یہ پانچ لاکھ ایسا ہے پچاس ہزار شیرز ہیں ٹین ایچ پچاس ہزار شیرز ضرب دس جی تو فیفٹی تھاؤزنڈ شیرز اتھرائیز کیپیٹل میں لکھیں فیفٹی تھاؤزنڈ شیرز ایٹ دہ ریٹ آف ٹین ایچ تو فیفٹی تھاؤزنڈ کو ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ فائف لیک آ جائے گا ڈیسٹرینڈ یہ جو اتھرائیزڈ کیپیٹل ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اس کو آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا اس کے بعد اشیوڈ کیپیٹل لکھتے ہیں یا اشیوڈ شیر اشیوڈ کیپیٹل تو دیکھیں دس ہزار شیرز ہم نے جاری کیے ڈائریکٹرز کو پینتیس ہزار شیرز ہم نے جاری کیے جنرل پبلک کو تو دس اور پینتیس فورٹی فائف ہو گئے اور پانچ ہزار شیرز ہم نے جاری کیے ہیں انڈر رائٹرز کو تو فورٹی فائف پلس ففٹی فورٹی فائف پلس فائف تاؤزنڈ تو یہ ففٹی تھاؤزنڈ ہو جائے گا جی دوبارہ سمجھیں دس ہزار شیرز ہم نے ڈائریکٹرز کو جاری کیے ہیں اور پینتیس ہزار شیرز ہم نے جنرل پبلک کو اور پانچ ہزار شیرز ہم نے انڈر رائٹرز کو دس اور پینتیس اور پانچ پچاس ہزار شیرز تو یہاں پہ لکھیں پچاس ہزار شیرز ایٹ دا ریٹ آف ٹین ایچ پچاس ہزار کو ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ یہ فائف لیک آ جائے گا فائف لیک اس کے بعد اب ہم ایسٹ سائٹ پہ آتے ہیں تو ایسٹ سائٹ پہ ذرہ دیکھئے گا ڈیر سٹوڑنٹ یہ جو جنرل انڈری ہے یہاں سے میں آپ کو سمجھانا دیکھیں بینک ڈیبٹ ہے ایک لاکھ سے ایک لاکھ یہ ہو گیا پھر بینک ڈیبٹ ہے ساڑھے تین لاکھ سے تو ایک لاکھ اور ساڑھے تین لاکھ کتنا ہو گیا ساڑھے چار لاکھ اس کے علاوہ اگر مزید آپ آگے چل کے دیکھیں تو یہاں پہ جو بینک ڈیبٹ ہے پچاس ہزار سے تو ساڑھے تین لاکھ اور پچاس ہزار کتنا ہو گیا چار لاکھ ساری ساڑھے تین لاکھ جی ساڑھے تین لاکھ اور ایک لاکھ ساڑھے چار لاکھ ہو گیا اور یہ پچاس در پانچ لاکھ ہو گیا جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بینک ڈیبٹ ہے ایک لاکھ سے تو ایک لاکھ ہی ہو گیا بینک ڈیبٹ ہے ساڑھے تین لاکھ سے تو ایک لاکھ اور ساڑھے تین لاکھ کتنوں کے ساڑھے چار لاکھ ہو گیا اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ بینک ڈیبٹ ہے پچاس زار سے تو ساڑھے چار لاکھ اور پچاس زار کتنا ہو گیا پانچ لاکھ تو بینک میں پانچ لاکھ پڑا ہوا ہے تو ایسٹ سائٹ میں لکھیں بینک پانچ لاکھ اسی طرح ایسٹ سائٹ میں دیکھیں یہ صرف بینک کی آئٹم ہے تو اس کو یہاں پہ لکھیں ٹوٹل میں اور لائیبیلٹی سائٹ پہ صرف یہ ہے یہ جو ڈبل انڈر لائن ہوئے اس کو اپنے کاؤنٹ نہیں کرنا تو یہ پانچ لاکھ پہ یہ بھی در نیچے آ جائے گا ٹوٹل کے گالم میں تو یہ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جی ایڈیو سٹرنٹ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اگر کہیں پہ کسی کوششن میں آپ کو کوئی ٹرانزیکشن کوئی انٹری سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی